موسیقی 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 اچھا اور کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کو شوق ہے یہ انسٹرومنٹ سیکھنے کا یہ رباب بجاتے ہیں پہلے تو لوگوں کو شوق ہی نہیں تھا نہیں تھا شوق یہ غلط چیز ہے بلکل اچھا ہی کہہ رہے ہیں بلکل یہ جو میں نے بھی شروع میں بھی بات کی کہ ہم لوگ بہت زیادہ بلیک ان وائٹ ہر چیز کو کر دیتے ہیں میوسک کی بات ہو تو وہاں پر بھی بڑا سٹرونگ ریجڈ اپنے ہمارے پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو سائیڈ کی ایکٹیوٹیز ہیں بجانا ہی نہیں ہے اس کو اور غلط ہے حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کے بڑے پوازیٹیو ایفیکس بھی ہوتے ہیں کیسے آپ نے اس کو جو ہے آم کیا ہے کہ اب لوگ آ کے اس کو سیکھیں کیا بدلہ ہے جو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ میں سے آپ سٹوڈنٹس پی رہے ہیں آپ میں سمجھے کوئی بتا دیجائے میں کہہ رہا ہوں کیا بدلہ ہے پہلے ایک وہ چیز تھی نا کہ نہیں سیکھنا لیکن اب زیادہ جو ہے لوگ آگے آ رہے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہ کلچرلی پریزنٹ کیا ہے اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں میں زائے سے بات ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے جو کلچر انڈ پہ جا رہا ہے زائے سے بات یہ ختم ہو رہا تھا کیونکہ انسٹرومنٹ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے انیشیئٹ لیے آئے جو بلبلک ہریٹیج سنٹر جو ہے تو یہ اس لیے بنایا ہے کہ جو بھی انسٹرومنٹ ہمارے جو ختم ہو رہے ہیں تو ان کو مطلب ہم آگے لائیں گے مطلب ان کو جو نے پرموٹ کرے آگے ہم بلکل بلکل آپ نے بہت اچھی اس دن امائے پر صریح بزر آئے تھے اور وہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے تھے کیونکہ ہمارے کچھ انسٹرومنٹ ہیں جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں آپ کو ملتے ہیں جو صرف یہاں پر پلے کیے جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آگے سیکھنے والے ہیں نہیں اور ان کو پراپر طریقے سے وہ بجانے آتے ہیں نہیں تو وہ بھی ایک ڈاکیمنٹری کر رہے ہیں جس کے اندر وہ ان سارے علاقوں میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جوئی انسٹرومنٹس پر کام کیا ہے ان کو میں ضرور بلبلک کا بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کلابریشن اری بزر آیا تھا اس نے وزیٹ کیا تھا دیکھا دیکھیں مجھے پتا تھا کہ وہاں پر آپ کے ساتھ بھی کچھ کام کیا ہے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اس نے کوئی تین دن ہمارے ساتھ کام کیا ہے اچھا اچھا زبردہ دیکھیں یہ پہلے سے ہی ہے اچھے لوگ جوناں چھوٹی چیزیں ہیں نا آپس میں لنک ہے لنک ہے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے موسیقی 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 زبان کی اور ایک بڑے مزے کی بات اندلوں میں جو بریک میں بتائی کہ وہاں پر یہ جو ابھی آپ نے سانگ بھی پرفارم کیا تھا اس کے اندر دو زبانیں تھی پرزن اور وخی وخی ایسے ہی بولتے ہیں اور کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پر وہاں پر چھے سے ساتھ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پر اور یہ فلوئنٹلی بولی جاتی ہے ایک چیز ہے جیسے میں ہمیشہ اپنے پتھان کلچر کی آپ ایکزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے چاہے میرے کازنس جو باہر رہ رہے ہیں یا میں خود میرا زادہ تر میں اسلام آباد میں ہی رہی ہوں لیکن اگر آپ کو پشتو نہیں آتی تو یہ بڑی انسلٹنگ بات ہوتی ہے مطلب اگر مجھے کوئی پتھان ملے نا اور میں اسے صرف اردو میں یا انگریزی میں بات کروں تو وہ تھوڑا سا وہ افینڈ ہو جاتے ہیں تو کیا مطلب اپنی زبان بھول گئی ہو تم اپنی کلچر بھول گئی ہو تو یہ جو زبانیں ختم ہو رہی ہیں کچھ ایسے زبانیں یہ کیوں ہے کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھی مائیگریشن کی وجہ سے مائیگریشن کی وجہ سے تو یہ آپ لوگ کیا کہنے کوئی اس طرح کا کاؤنسل ہے یا کچھ ہے جو آپ کی زبانوں کو پریزرف کر رہا ہو یا جس کے انتے کمپلسری ہو سیکھنا یہ زبان میں ہمارے کستاد ہے میرے خیال میں یہ چار کتابیں جنی ہمارے زبان میں ہے اچھا اچھا اس سے مطلب یہ ہوتا کی جو زائر سے بات جو بک ہے تو یہ جو جنریشن تو جنریشن یہ رہے گا تو اس سے ہمارے زبان سیف ہو سکتے ہیں سیف ہو سکتے بلکل جو اور یہ جو مائیگریشن کی بات کے لئے زائر سے بات میں اب زیادتر فیملی ادھر اسلام آباد میں ہے کوئی لاہور میں کہیں پہ بھی ہے تو اب ان کے جو بچے ہوتے بچپن سے وہ اردو بولتے تو اس سے بھی مطلب بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ اس انوائرمنٹ پہ رہے کے وہ بھول جاتے ہیں مارے زبان بھول جاتے ہیں اچھے ایک دفعہ نیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی مجھے یاد آگیا جو انہوں نے کتابوں کی بات کی آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کتابیں اگر آپ پرانی اردو کی اٹھا کے پڑھ لو تو آج سال کا بچہوں سے پڑھ نہیں سکتا بلکل صحیح ہے اور میں یہی کہنے لگا تھا ابھی جو آپ نے بات کی کہ کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے لئے اس کی پویٹری اور میوزک میوزک اس کی وجہ کہ وہ غیر محسوس طریقے سے جب آپ اس کے ساتھ راغب ہوتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے موسیقی راغب کرنے کی طرف مائل کرنے کی طرف ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے اور پویٹری اس میں اور اس کی وجہ ایک چیز اور بتا دوں جیسے ہمارے جذبات کے احساسات ہیں ہر زبان کے لئے اس خاص الفاظ ہیں بلکل بلکل اور جیسے آپ کی زبان میں کسی کیفیوت کو بیان کرنے کیلئے جو لوکل لفظ ہوگا وہ کسی دوسری زبان میں کریں گے دوسرا ایکسپریس میں ہی ہوتا یہ ہے بلکل تو یہ چیزیں جو زبان کی بڑی اہم اور موسیقی اور پویٹری یہ بنیاد ہے کہ کسی زبان کو زندہ رکھنے کی بلکل آپ نے بلکہ یہاں پر ایک ایک مثال سیکھ ہو گیا کہ میں اور آپ ایک کلام سن رہے تھے بی بریک میں انہوں نے بجب بتا اب کو میں پانی پلاتی ہوں تو مسائے نکلا جو ہے نا میرا بھی آج بڑا مشکل سے ہی چل رہا ہے انہوں نے مجھے بریک میں بڑی اچھی بات بتا ہے کہ یہ ایک شرفیانہ کلام تھا اور یہ اس انسان کے فریاد تھی خدا سے کہ یہ جہاں پر مجھے بند کر دیا گیا ہے یہاں سے تو ہی مجھے نکال سکتا ہے اور یہ صرف یہ اتنی سی چھوٹی سی بات سن کر اور اتنا خوبصورت میوزک سن کر مجھے شوق ہوا ہے کہ میں یہ پوری ٹرانسلیشن لیتا ہے ساتھ میں سن تو یہی چیز ہے یہ آپ کی میوزک ہے جب کو راغب کرتی ہے اس طرف کہ مجھے اپنی زبان سننی ہے اس کو مجھے سیکھنا ہے میں آگے بڑھا رہا ہے میں ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم اتنا سوریلا ہلو اور اس کے آگے بات ہی نہیں ہلو اسلام والیت و السلام آپ کو ہماری آواز نہیں آرہی جی میرا نام بشرا ہے جی بشرا جی میں نے آج کا سوال کا جواب یہ دینا ہے چیریز جو ہیں وہ وہاں کی سوغات ہے ہم نے پوچھا تھا گلگت بلتستان کی کوئی سوغات جو ہے وہ میں بدا ہے چیریز چیریز دوسرا میں نے یہ میرا ستار کا پوچھنا ہے جی پوچھا ہے جی بشرا سکسٹین جنوری سکسٹین جنوری ون نائن نائن زیرو نائن جیو ٹھیک ہے اور یہ میری بیٹی کا ہے اس کا نام ہے انیکہ جی کے بارے میں پوچھنا ہے کیا پوچھنا ہے کچھ سپسیفک سوال ہے کچھ خواس پس اس کے فیوچرز کے بارے میں ہیلز کے بارے میں اس طرح کا سوش جانتے ہیں اور آج اس کی بردے ہے تو پیو اس کو بشکی کریں کیا بات ہے جی ضرور ہے ہم اس کو بشکی کریں آپ کے ساتھ مل کر ہم بشکی کریں آپ کے زبان میں بردے کیسے بشکی جاتے ہیں سالگرہ مبارک کیسے کہتے ہیں بسی سے ہی ہے نہیں کچھ تو کہتے ہوں گے نا سالگرہ مبارک کیسے کہتے ہیں سالگرہ مبارک کیسے آپ کو ٹھیک ہے ڈیٹیل میں بتائیں ہاں ہاں ہلو جی جی ہم سنویں اور دوسرے یہ ہے کہ جو لاس ستار ہوتا ہے پائسز وہ بہت جلدی بتا دیتے ہیں کہ میں تو آپ کا پروگرام صرف صرف پائسز کے لیے دیکھتے ہیں اور اس پر وہ بار ہی نہیں راتے ہیں بری دیر دیکھنا پکتے ہیں میرے اوپر اتنا وہ ڈیٹیل پہ اس پہ نہیں آتے تو پیس زرہ ستار جو ہے نا اس کے لیے اور پھر ایک دن ایسا رکھیں جس میں منت میں ایک دن ایسا رکھیں جس میں پورے ستار کا زرہ ڈیٹیل میں بتا دیں اس لیے کہ آپ کا پروگرام اس پجا سے بھی کافی لوگ جو ہے نا بہت لائک کریں ہمیں بتا ہے یہ بات ہے نا اس لیے ہم تھوڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں بہر بہر دیکھنا ہے سب کچھ بتا دیا لہا تو پھر آپ دیکھیں گے نہیں بالکل آج ہم پائیسس میں بھی کانسنٹریٹ کریں گے اور ان کا بیٹی کے لیے بتا دیں میں کیپری کانین کا بتاتا چلو کہ کیپری کانین کے لیے تو یہ وقت بہت اچھا ہے لیکن آنے والے دو تین سال بڑے امپارٹن ڈین کی جنگی کے دو ہزار سترہ سپٹمبر سے لے کے اور دو ہزار سترہ انیس تک کا پیریٹ وہ بڑا اہم ہے اب بھی کریئر کے حوالے سے میں اگر انہیں بتاتا چلو تو اس سے پہلے تھوڑ اس سے پرابلم کی انڈکیشن دیں اب یہ ایک بڑے پوزیٹیو سائن میں انٹر ہو چکی ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے ایسے چاپ نے پوچھا سہے صحت میں کوئی پرابلم نہیں ہے عموماً ایسے لوگوں کو ان کا نمبر سیون ہوتا ہے نروز اور بون ان سے متعلق تھوڑا سا ہوتا ہے شولڈر اور نیک اس میں ذرا سا اپنی ایکسسائز اور اس کا خیار لکھنا ہے اور کوئی اس کسی قسم کا ایشو نہیں ہے کریئر میں اگر اس وقت ہیں تو ایڈوکیشن میں اگر آپ بڑھتی ہیں اور اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم ان کا آتا ہے ٹیچنگ کا کہ کچھ عرصے کے لیے انہیں ٹیچر بھی بننا ہے یا وہ شوق میں کسی طرح کر بھی رہی ہوں گی تو یہ ان کے بیسک ٹریٹس ہیں شادی کے ابھی ملوہ آثار نہیں ہیں گریز کریں جی بالکل اور یہ تقریباً دوہزار اٹھارہ کے بعد جاکے مجھے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی بلکل تھی کہ اچھے چیزوں پر کانسنڈیٹ کریں شادی ہوئی جاتی ہے جی بلکل اچھے چیزوں پر کانسنڈیٹ کریں شادی ہوئی جاتی ہے سٹارز اگر ہم تھوڑا سا کانسنڈیٹ کریں ہم نے ورگوں تک بات کی تھی لبرا لبرا کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جی بھی کانفیڈنٹ اور آپ بہت دنوں سے بہت سی چیزوں کو سارٹ اوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں میٹنگز یا بہت سے پلان بھی چلیں آج کے دن آپ سے اتقاضہ کر رہا ہے سپیشلی اور آن ورڈ پورا بھی کہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن میٹنگ یا انٹرویو ہے اس میں پیش ہوں اور جانے سے پہلے کوشش یہ کیجئے گا کہ موبائل فون کوئی ایسی چیز اگر امپورٹنٹ آپ کی ڈسکیشن ہے تو اس میں انوالو نہ ہوں اور اپنے کسی جو آپ کا سبجکٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس ہوں یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر مون سان کے کیسی اسپیکٹ بنی ہوئے ہیں جہاں پہ خیالات کی ایک ہمبار ہے دماغ میں اور ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری پیرارٹیز کیا ہیں تو ان کو خام خواہ انوالو ہیں دوستوں سے گپ شر ویٹس ہے فیس بوک یہ انہیں چھوڑیے اور اس ویک میں جو آپ کے نین ٹاسک ہیں اس کے اوپر فوکس کریں یہ مشورہ تو میں آج کل کی جنریشن کے ہر انسان کو دوں گی کوئی اس میں تمیز نہیں ہے کہ آپ لوگ دس لوگ بیٹھے ہوئے اور ہر بات ہر کوئی بات ایسے کر رہا ہوتا ہے ادھر آپ جو ہے کونٹنٹلی براوس کر رہے ہیں اور ادھر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے سارے دوست آپ کے ساتھ موجود ہیں تو بھائی کس سے بات کر رہا ہوں مجھے تو مجھے تو ہو گیا چلیں ہم کہتے ہیں کہ فری ٹائم ہے لیکن سب سے برا اثرات جو آ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کی زندگیوں میں آ رہے ہیں کہ ادھر کتاب رکھی ہوئی ہے ساتھ موبائل رکھا ہوا اللہ تعالی نے انسانی ذہن کو اس طرح بنایا کہ وہ ایک وقت میں ایک چیز کو کنسنٹریٹ کر سکتا ہے بلکل بہت سی چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے جب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں وٹس ایپ کا جواب بھی دینے ہیں ساتھ کو نمیریکل سال بھی کرنا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں پھر ہمیں ایڈوکیشن میں پرابلم آ رہے ہیں کنسنٹریشن کے تو خاص کر میں پرنٹس کو بھی کہتا ہوں اور بڑے سوڈنٹس ہمارے ان کو بھی کہتا ہوں ایک سرٹن ٹائم پر موبائل کو آپ آف کر کر رکھتے دو تین گھنٹے کے لیے یہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر سے بہت سی ریڈیشن ریڈیشن رہے ہیں وہ بھی بہتر ہیں پلس آپ جب جس وقت جو پڑھ رہے ہوں کم اس کے وہ وقت ایسا ہو جب آپ ٹوٹل فوکس ہوں اور اپنے مقصد کے اوپر آپ کی توجہ ہو پوری اچھا ایک چیز اور بھی ہے جب ہم سے کوئی ملنے آتا ہے بل جسے ہم کہتے ہیں اخلاقیات کی بھی بات ہے کوئی مہمان ملنے آیا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل پر کر رہے ہیں کوئی ایکسلوسیب ہمیں ملنے آیا ہے بڑے بڑے بطمیقی ہوتی ہے یہ میں آپ سے بتا ہوں جنروں کو میں آج تک نہیں بتا ہوں میں آج لائف بتا رہی ہوں بہت بطمیقی کہ میں تو دل ہی نہیں کرتا ہے اس انسان سے بات کرنے کا جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ اپنے فون کو ہی اکتر ہے بلکہ لگتا ہے کہ آپ کو آنان آگوار گزرا یا اہم نہیں ہے آپ اتنے بولڈ ہیں میری گفت بوسے کہ آپ اپنے فون میں دیکھتے ہیں بلکہ یہ اخلاقیات کیونکہ تکنالوجی چینج ہوئی ہے تو ہمیں اخلاقیات کے ٹرنڈ بھی اپنے بچوں کو سکھانے پڑیں گے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے یہ کرٹسی نہیں ہے کرٹسی نہیں ہے تو اسی طرح کا سلسلہ لبراس کے ساتھ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو لے کے چلے لگ سکارپیو سائیم نے جب ہم دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ پوزیشن بنی ہوئی کچھ دینا ہے جہاں من ہی میں کچھ چل رہا ہے دل ہی دل میں کچھ چل رہا ہے اور ہم اسے شیئر نہیں کر رہے ہیں اور خام خاصی کرٹیو ہو رہے ہیں مطلب اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اپنی بات کو پرابلم کو حتیٰ کہ کوئی شویز کو بھی شیئر نہیں کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی سب سے نہ کریں کوئی آپ کے کلوز ہے کوئی دوست ہے کوئی گھر کا بڑا فرد اپنے دل کو کھولیں اسے بات کریں بیان کریں اسے آپ کی ذہنی کیفیات بہتر ہوں گی اور باس کچھ چھوٹی سی چیز کو ہم اکیلے سوچے سوچے بڑا آرائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں اور جب کسی دوست سے مشروع کہتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس کو یوں کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہ کیفیت اسی کریٹیو سی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے سیجی ٹیوی سائن میں دیکھتے ہیں تو گوڈ ٹائم فر آئیڈیاز نئے اپرچونٹیز نئے بزنس آئیڈیاز آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے اور ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے جب چیز آپ کی آتی ہے تو تھوڑا سا کاغذ پینسل یا موبائل آپ کے پاس ہے تو اس میں نوٹس میں چیزوں کو شیئر کر لیں کیونکہ کبھی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ چلتے چلتے کوئی خیال آیا کوئی آئیڈیا آیا ایون آپ شائر ہیں پوئیٹری کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کوئی آئیڈیا کوئی کانسیپٹ ہے تو اسے لکھ لیجئے گا کیونکہ آمد کا ایک وقت ہوتا ہے اور کچھ ساتھے کے بعد انسپریشن جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جی پھر آپ کو خیال آتا ہے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو کاغذ پینسل یا آج کل یہ نوٹس بکس میں نئے لوگوں سے ملنا انٹریکشن یہ ایک چانس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ بزنس کی وجہ سے آپ ٹرول کر رہے ہیں جوب کی وجہ سے کر رہے ہیں یا سوشلی آپ چھوٹیوں پہ ہیں تو انٹریکشن ہو رہا ہے اسی انٹریکشن میں ہماری کچھ لوگوں سے ایسی ملاقات ہوتی جو بعد میں بزنس بہت سے چیزوں میں بدل جاتی ہے تو سو ایک بڑا پروڈیکٹیو اور پروگریسیف سا پیریڈ اپنے سوشل سرکل کو بڑھانے کا ٹائم ہوئے یہاں پہ چھوٹی سے بریکٹ میں چاہتی ہوں کہ باقی بھی ستارے کیونکہ بڑی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ ڈیٹیل میں بتانا ہے تو چھوٹی سے بریکٹ لیں گے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا واپس آتے آپ کو باقی بھی بتاتے ہیں موسیقی 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 کی والا کے خندی شفاروں میں موسیقی 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 آپ کے ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا جب میں ان سے سوالات کر رہی تھی بہت سارے کہ کتنی زبانیں ہیں وہاں پہر ابھی تک پریزرف کیوں نہیں ہوا وہ کلچر آنگے کس طرح لے کر جائیں گے تو نے کہا تھا مارے ایک مہمان آپ کے پاس آئیں گے جب آپ نے سب بتائیں گے تو آپ سے بھی میں یہ سب سے پہلے تو یہ کس زبان میں تھا یہ جو فرزل صاحب نے جو گانا گایا ہے یہ وخی لانگویج میں ہے اور وخی کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹچ آپ کو اس بارے میں دے دوں کی یہ ہائی لینڈ ریاض کی جو ہےنا لینگویج ہے اور پرابلی کوئی 97000 جو وخی سپیکرز پوری دنیا میں بچے ہیں کیونکہ یہ تاجکستان، افغانستان، چائنہ اور پاکستان میں بولی جاتی ہے بہت کم لوگ ہیں پورے دنیا میں اور یونسکو نے اس کو سویرلی انڈینجر قرار دیا ہوا ہے اسی کے ناتے کی جو بڑے لینگویجز ہیں جو ان کو بگ جائنٹ کہتے ہیں پاکستان میں اردو کا انفلوینس زیادہ ہونے کی وجہ سے وخی کے سپیکرز کی تعداد کم ہو رہی ہے اسی طرح تاجکستان اور افغانستان میں پورشن کا انفلوینس زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح چائنہ میں چینیز لینگویجز کا انفلوینس ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو نیو جنوریشن ہے وہ پھر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور اپنے ترڈیشنل لینگویجز سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں ملکل آپ نے سیکھا اور بڑی حیرانگی کی بات ہے ہمیں لگتا ہے کہ انگلیش انٹرنیشنل لینگویجز ہے تو شاید بود دنیا میں سب زیادہ بولی جاتی انگلیش ثرڈ مو سپوکن لینگویج ہے فرسٹ پہ چائنیز اور سیکنڈ پہ سپانیش ہے میرے لیے بڑا حیران کن تھا ای ڈینڈ نو دس کہ چائنیز کا اتنا بڑا جو ہے انفلوینس ہے اس کو پر بڑا مشکل ہے کہ آپ کو آئے اور کتی زبانی ہے جو یہاں پر بولی جاتی ہے اس علاقے میں بلتی ہے اور جو میجر ہے وہ پھر شنا ہے پھر اسی طرح خوار ہے چترالی اور جو دماؤکی ہے ایک لینگویج ہے وہ کافی ناپید ہونے کے اس میں ہے کیونکہ جو ایک جو میوزیشنز کی ایک لینگویج خاص لینگویج جوا کرتی تھی تو ابھی ان کی تعداد بہت زیادہ کام ہے اور کچھ پیچز میں رہے ہیں ہنزا میں ہے سنٹر لونزا سوری اور اپر ہنزا میں ہے ان کو پریزرف کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے مطلب کسی طرح کوئی طریقہ ہے جس طرح ہم بچا سکے اس کو ایس سچ تو کوئی گورمنٹ لیول پر اس طرح کوئی انیشیٹیو دنیا ہے تو ہم نے جو انیشیٹیو لیا ہے جو بلبلوک ہاریٹی سنٹر کے لیے ایک تو یہ کہ جو ریوائیول آف واخی پھارمیرین میزک ہے اس کو دوبارہ جو ٹیونز ہیں جو فوکس سونگ ہیں اس کو ریوائیب کر لے جو انیشیلی جو سی بیک ایک ٹرڈیشن فوکس سونگ اظہر نے دھایا اور ستان نے آپ کے سامنے دھایا تو یہ بالکل یہ تھا کہ مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کیا وہ خی لینگویج جو وہ خی سپیکر نے اس کو کمپوز کیا ہوا تھا تو ہم نے اس انیشیٹیو میں جو ڈاکیمنٹیشن آف واخی فوکس سونگ بھی رکھا ہوا ہے تو انڈ آف دے جو پوجیک ٹیٹی ہے کی ایک بک جو پبلیش ہوگا جس میں جو جو وینیشنگ اس میں ہے جو ہم دوارہ ریوائیب کر رہے ہیں اور ان کو کمپوز کر لیں گے اور جو ڈیجیٹل آرکائیویگ ہے اس میں اس کے فیز میں ہم جائیں گے اس کو جائیں گے یہ تو ایک سٹیپ ہے اس کو پریزرف کرنے کا ایمیت پر بہت رسپنسبلیٹی سپسیلی جو اس ایریا کے بچے ہیں جو مائیگریٹ کر گئے ہیں ایمیت پر بھی ہیں اس کے اوپر بھی ہیں کہ یہ لائنگویج کو غائب نہ ہونے دیں آپ نہی لائنگویج کو ضرور سکھایا ہوں اپنے بچوں کو لیکن یہاں پر اگایا میں آئے پراؤ ایم پٹھان روتز کے ہم لوگ اگر ایک دوسرے کو اس بات پر ثورہ شرمندہ بھی کرتے ہیں تو کیا ہوا اگر آپ انگریز بن گئے ہو آپ یہاں آگے رہنا شروع ہوگا اپنی زبان آپ کیسے بھول گئے تو اپنی زبان یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں موسیقی ہمارے چھوٹی سی زمداری ہم پوری کرتے ہیں زندہ رکھنے کی سکلچر کو وہ شاید ہم پوری کریں ہم دعوت دیتے رہیں گے اس کو ہم آگے بھی بڑھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کا شور آپ کرتے ہیں ہمیں خوبصورت سے کلچرل ڈیم سے چیلنج شروع کیچے دختر فرخازی با قدردانی ولا رسم کار دوستی بهتر تو میدانی ولا رسم کار دوستی بهتر تو میدانی ولا بچه ای کابرمن عشقی دیدارتو هم تو سزاوار منی من بخدایارتو هم دست ازاوار منی من بخدایارتو هم موسیقی دلبر فرخاری چندوزم ایمان تو هم باعث این همم محرم قدر دان تو هم موسیقی دلبر فرخاری چندوزم ایمان تو هم موسیقی دلبر فرخاری چندوزم ایمان تو هم موسیقی موسیقی